اسلام علیکم ناظرین بڑی خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ افغانستان کے خلاف پاکستان ٹیم میں بڑی تابر طور تبدیلیاں کر دی گئی ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایس ایل کے بعد فورانی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلی جائے گی وہ بھی دوبائی میں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم کے جو چیف سیلیکٹر ہیں ان کو عبوری طور پر بنایا گیا یعنی افغانستان سیریز میں بس ان کو چیف سیلیکٹر بنایا گیا ہے پاکستان کا شوے بختر کو اور انہوں نے پاکستان ٹیم میں عہدہ سنبھالتے ہی تابر طور تبدیلیاں کر دی ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پانچ سے چھے بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں جن میں آزم خان کو بھی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے اور شرجیل خان کو بھی حصہ دیا جا رہا ہے اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد حارس سیم ایوب اور محمد عامر کو بھی پاکستان ٹیم میں موقع ملنے جا رہا ہے اگر انہوں نے اچھی پرفارمنس دکھائی تو ان کو آگے بھی پاکستان ٹیم میں شامل کر لیا جائے گا اور دوستو ان کے علاوہ احسان اللہ کو بھی موقع دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی پی ایس ایل آٹ کے سیزن میں اچھی پرفارمنس دکھا رہا ہے اور اچھی بولنگ کر رہا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم میں افغانستان کے خلاف بڑی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی جو منیجمنٹ ہے چیف سیلیکٹر ہے یا کرکٹ بورڈ ہے وہ بھی تبدیلیاں کرنے